نمسکار میں شیشر کرشن شرما بیتے ہوئے دن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سنگیتکار کی جن کا نام ہندی سینیما کے درشکوں کے لیے بھلے ہی انسنا سا ہو لیکن ہندی ہی نہیں بلکہ سموچ بھارتی سینیما کے اتحاس میں ان کا یوگدان آج سورناک شروں میں درج ہے وہ سنگیتکار تھے دتا ڈاو جیکر جنہوں نے لطا منگیشکر کو پلی بیک سنگنگ میں بریک دیا تھا اور وہ فلم تھی سال 1947 میں ریلیز ہوئی آپ کی سیوہ میں فلم آپ کی سیوہ میں سے پہلے بھی لطا منگیشکر کچھ مراتھی اور ہندی فلموں میں گیت گا چکی تھی لیکن وہ سب ہی گیت لطا پر ہی پکچرائیز ہوئے تھے آپ کی سیوہ میں وہ پہلی فلم تھی جس میں انہوں نے کسی اور کے لیے پلی بیک کیا تھا یہ فلم دتا ڈاو جیکر کی بھی پہلی ہندی فلم تھی دتا ڈاو جیکر سے میری ملاقات شاستری نگر لوکھنڈ والا کے ان کے فلیٹ میں ہوئی تھی باتچیت کے دوران انہوں نے بتایا تھا پتہ دینانات منگیشکر کے اسمہ ندھن کے بعد ماں اور چار چھوٹے بھائی بہنوں کے ذمہ داری لطا کے کندھوں پر آ گئی تھی وہ نوکری کی تلاش میں تھی اور اسے سلسلے میں وہ آ کر مجھ سے ملی تھی میں نے ان کی آواز اور گائیکے سے پرباوت ہو کر انہیں پرفل پکچرز میں اسی روپے مہینے کی تنخوا پر رکھوا دیا تھا اس وقت ان کی عمر قریب چودہ برس کی رہی ہوگی دتہ ڈاو جیکر کا جن پندرہ نومبر انیس سترہ کو پنے میں ہوا تھا ان کے پتہ بابو راو ڈاو جیکر ایک تبلہ وعدت تھے جنہیں دیکھ دیکھ کے دتہ نے بہت جلد تبلہ بجانا سیکھ لیا تھا اس دور کے مشہور شاستری گائیک سوریش بابو مانے سے انہوں نے شاستری گائن سیکھا شانتہ آپٹے کے بیلے گروپ کے ساتھ وہ بطور پیانو وعدت دیش پھر میں گھومے اور ساتھ ہی انہوں نے جلترنگ بجانے میں بھی مہارت حاصل کر لی اور پھر شروع ہوا دتہ ڈاو جیکر کا فلمی سفر انہوں نے رامچندر گوپال تورنے کی کمپنی سرسواتی سنیٹون میں سنگیتکار سوریش بابو مانے کے اسسسٹنٹ کے طور پر نوکری کر لی کچھ سمیہ باد سرسواتی سنیٹون سے اسطفہ دے کر دتہ ڈاو جیکر نویوک سٹوڈیو میں سنگیتکار پنڈت کوبند راو ٹیمبے کے اسسسٹنٹ بن گئے نویوک سٹوڈیو کی ہی مراتی فلم مینسپیلٹی دتہ ڈاو جیکر کی بطور سوطنتر سنگیتکار پہلی فلم تھی یہ فلم سال انیس سو اکتالیس میں ریلیز ہوئی تھی سال انیس سو بھیالیس میں دتہ ڈاو جیکر نے نویوک کی ہی اگلی مراتی فلم سرکاری پہونے میں سنگیت دیا یہ دونوں ہی فلمیں میوزیکل ہٹ رہی نویوک سٹوڈیو کے ساجہ داروں میں سے ایک ماسٹر ونائک نے الگ ہو کر کولہ پور میں پرفل پکچرز کی نیو رکھی تو انہوں نے دتہ ڈاو جیکر کو بلایا اور پرفل پکچرز کے میوزیک ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری سوپ دی اسی پرفل پکچرز میں دتہ ڈاو جیکر کی ملاقات لطا سے ہوئی تھی دتہ بتاتے تھے لطا کے پتا ماسٹر دینانات منگیش کر بہت کم عمر میں گزر گئے تھے وہ شاستر سنگیت کے ایک پرکانڈ ودوان تھے اور اسی لیے سنگیت سے جڑے ہر شخص کے من میں ان کے پرتی بہت سمان تھا میں لطا منگیش کر کو چوکلیٹو کا لالچ دے کر ان سے ان کے پتا کی مندیشیں سنتا تھا جو ہمارے لیے کسی انمول خزانے سے کم نہیں تھی دتہ ڈاو جیکر نے پرفل پکچرز کی تین فلموں ماجہ بال چمکلا سنسار اور گجہ بھاؤ میں سنگیت دیا اور پھر انہیں ملی ممبئی کی چندرمہ پکچرز کی فلم آپ کی سیوہ میں فلم آپ کی سیوہ میں کے لیے لطا کا ریکارڈ کرایا پہلا پلی بیک سانگ تھا پا لاغوں کر جوری رے شام نو کھیلو مو سے خوری یہ ایک ٹھومری تھی جو فلم میں روحینی بھاٹے پر فلم آئی گئی تھی پا لاغوں کر جوری کے علاوہ لطا منگیش کر نے اس فلم میں دو سولو گیت اور گائے تھے ادھر دتا ڈاو جیکر نے اس فلم کے بعد چار اور ہندی فلموں میں سنگیت دیا وہ فلمیں تھیں 1948 کی عدالت 1952 کی جیت کس کی 1954 کی گول کنڈا کا خیدی اور 1982 کی بال شیواجی فلم آپ کی سیوہ میں کے گیتکار تھے مہیپال جو ایک بہترین قوی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جانے مانے ابھی نیتہ بھی تھے مہیپال کو ہم اپنے دور کی دھارمک اور فینٹیسی فلموں کے سپر سٹار کے طور پر جانتے ہیں دتا ڈاو جیکر مراتھی فلموں ناٹکوں اور ڈاکیومنٹریز کا ایک بہت بڑا نام تھے لیکن سنگیتکار سی رام چندر کے مکھے ساہیک کے طور پر بھی وہ ہمیشہ کام کرتے رہے سی رام چندر کی سال انیس سو ستاون میں ریلیز ہوئی فلم آشا کا سپر ہٹ گیت اینا مینہ ڈی کا ڈائے ڈاما نی کا دتا ڈاو جیکر کی ہی دھن پر بنا تھا یہ دھن اور یہ گیت انہوں نے اکبال ناٹک کے لیے تیار کیا تھا اور وہ گیت تھا اینا مینہ مونا بس دتا ڈاو جیکر نے کل پانچ ہندی اکیون مراتھی اور پانچ سو سے زیادہ ڈاکیومنٹری فلموں میں سنگیت دیا لطا کے بعد انہیں انورادہ پوڈوال کو بھی پلی بیک سنگنگ میں بریک دینے کا شرعہ جاتا ہے اور وہ فلم تھی سال انیس سو چہتر میں بنی مراتھی بھاشا کی یشودہ اور انورادہ پوڈوال کا پلی بیک سونگ تھا گھملا خردئی نناد ہا جو آج بھی اتنے ہی چاو سے سنا جاتا ہے دتا ڈاو جیکر کے ہندی فلمیں بھلے ہی کوئی کرشمہ نہ دکھا پائی ہوں لیکن بھارتی سنہ سنگیت کے اتحاس میں ان کے یوگدان کو کبھی نہیں بھولایا جا سکے گا ڈیڈی کے نام سے عمر میں ممبئی میں ہوا تو یہ تھی کہانی سنگیت کار دتا ڈاو جیکر کی دتا ڈاو جیکر کے ڈیٹیلڈ انٹرویو کا بلوگ بیتے ہوئے دن کا لنک اس ویڈیو کے ساتھ ڈیس کرپشن میں دیا گیا ہے تو ملتے ہیں بہت جلد کسی اور بھولی بسری فلمی شخصیت کی کہانی لے کر تب تک اجازت دیجئے نمشکار بلوگ بیتے ہوئے دن اب کتاب کی شکل میں گزر دور کی تیس ابھی نیتریوں کے انٹرویوز لے کر ڈیٹیلز اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیکھئے ہندی سینیما کے بیتے ہوئے دنوں میں لوٹنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دمائیں دھنیواد